حلیم فانڈیشن کی طرف سے مونے قد سچر کمیٹی کے مطالق سیمنار میں جمع ہوئے ہیں ہم سب آج فانڈیشن کے عراقین کو مبارک بات دیتے ہیں سلیم صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمت دکھا سکتا ہے یہی فانڈیشن تو نشت روح سے آپ نے جو ہمت دکھائی ہے اس کے لیے ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اتا زہرائیوں کے ساتھ دینا چاہتے ہیں ابھی اس سمنار کا ہمارے رحمان خان صاحب سابق یو بی اے گورنمنٹ میں مانانٹی ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے منشٹر صاحب نے افتتاح کیا آن لائن اس اسٹیج پر مایا ناز ہستی ضمیر الدین شاہ صاحب موجود ہیں جس سینہ میں اپنی خدمت کو انجام دینے کے بعد علیگر مسلم انورسٹری کے وائی چانسر کی حیثے سے آپ نے ایک نئی دشا اور نئے اینگل دیئے تھے اس انورسٹری کو اور سماجی اور سوشل ایڈوکیشن کے سلسلے میں ہمیشہ اپنی خندوانت انجام دے رہے ہیں آپ کے اپنے ہی شہر کے اپنے ہی صوبے کے سلیم صاحب ہے ہاں جو وزیر بھی رہے ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے اور اس پارلیمنٹ کے بھی حصہ رہے کس پارلیمنٹ کے اندر اور جو یو پی اے گورنمنٹ میں سچر کمیٹی کا ایک فیصلہ کر رہی تھی اور اس کے طویل ترین ساری چیزوں کی جانکاری انہوں نے دی ہے میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اس جلسے کو بلانے کے لیے ہمارے ڈاکٹر فواد حلیم صاحب قابل مبارک بات ہیں سائرہ شاہ حلیم صاحبہ اسٹیج پر بیٹھی ہیں انہیں بھی مبارک بات دیتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ سب لوگوں کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ جیسا کہا جا رہا ہے کہ سچر کمیٹی ڈشٹ کا حصہ ہو گئی ہمارے اور بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ سچر کمیٹی کا وجود ختم ہو چکا لیکن اس سبجک پر آپ اتنی تعداد میں موجود ہیں یہ بتاتا ہے کہ سچر کمیٹی اپنے آپ میں ایک آواز تھی وہ آواز ہے آگے رہے گی اور اس کے راستے سے ملک کے مسلمانوں کا بلا ہوگا یہ کمیٹی جو سوشل ایکنومک ایڈوکیشنل اسٹیٹس آف مسلم آف انڈیا مسلم کمیٹی آف انڈیا کے لیے بنائی گئی تھی یہ کمیٹی یہ کوئی کمیشن نہیں تھا اور یہ کمیٹی پرائر منشٹر کو اپنا ایڈوائز دینے کے لیے بنائی گئی تھی اور مین کام جو اس کا تھا ٹھیک سلیم صاحب نے کہا ہے کہ بیمار آدمی کو آج کل جو ڈاکٹر فواد ہیں آ بیٹھے ہوئے سب سے پہلے وہ جب نقصہ لکھتے ہیں تو اگر ہاتھ والا ہے تو ایسی جی کہہ دیں گے کرا کے آئیے کسی کو کہیں گے ایمارائی کرانا ہے کسی کو کہنا ہے ایکسرے کرانا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان جو بیمار تھے ان کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر کے ہاتھ میں پریسکرپشن آیا تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے ایمارائی کریں گے اور ایمارائی کا وہی کام تھا جو جسٹس سچر نے اور ان کی ٹیم نے ہر سیکٹر میں ان کے پاس تو ایلوکیٹڈ سیکٹر شوشل ایکنومک اور ایڈوکیشن تھا اس کے علاوہ بھی سماگی طور پہ کہاں کمیاں زیادتیاں کیا کیا آپ کے ساتھ واقعات گزر رہے ہیں ان سب چیزوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس میں منشن کیا ہے ڈاٹا کے ساتھ کیا ہے جو ایک زبردست ڈاکومنٹس ہے جو کافی دنوں تک یہ کام میں ہمیں آئے گا اب سوال پہلا ہوتا ہے کہ سچر کمیٹی کا کوئی ریکومنڈیشن کوئی خاص ریکومنڈیشن اس کو کام ہی نہیں تھا وہ اس کو تو جانچ کر کے آپ کی حالات بتانا تھا وہ بتا دیا تھا ایک بات اور میں بتا دوں سلیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یو پی اے کی جب سرکار بنی تھی ان کی پارٹی کا بھی سمرتھن تھا اور بہت سارے سیکولر پارٹیوں نے مل کے یو پی اے کا گٹھن کیا تھا اور ٹھیک کہا تھا کہ دلیتوں مسلمانوں اور پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے اس سرکار کو اگر کچھ کام کرے گی تب ہی ایک سب ساتھ مل کے کر سکتے ہیں اور یہ بڑا فیصلہ کرنا بڑا مشکل کن تھا سب ہی جانتے تھے آزادی کے بعد سے ہندوستان کی ہمیں مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں نیچے ہی گئی ہے کوئی سرکار یہ حمد نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایسی ریپورٹ لائے جس میں وہ خود ہی تنقید کا نشانہ بنے اور یہ مسئلہ سامنے تھا اور ہم مبارک بات دینا چاہتے ہیں اس وقت کے پرائم منشٹر منموہن سنگی کو اور سلمتی سونیا گاندھی جی کو جنہوں نے ان باتوں کو تسلیم کئی بار کیا گیا کئی بار کمیٹی بنے نہ بنے اس پر وچاروی مرش ہوتا رہا کہ گھوم کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نشانہ ہمیں ہی بنا دیا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آخر ہندوستان کی عقلیت کی ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے اور ان کے بھی مسائل ہیں ان کے بھی سمسیائیں ہیں اور وہ ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں امبیت کرک نے جب سمویدھان اور سمویدھان جب بنایا گیا تو ہندوستان کے حد ہے جو ہندوستان میں تھا جس کو ہم سیٹیزن مانتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو سب کو ووٹ دینے کا حق اپنے مرضی سے سرکار چننے کا حق اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق اپنی مرضی کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ چلنے کا حق فراہم اس ہندوستان کے کنسٹیوشن نے دیا ہے تو اس کے بعد یہ سونچ کیوں کیا جائے کہ ہم مسلمانوں کے مسائل کے حل نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ بات صحیح ہے کہ آج کے حالات کمپلیٹ بدل گئے ہیں اپیزمنٹ کی بات کی گئی ٹھیک کہہ رہے ہیں زمیر الدین شاہزہ اپیزمنٹ ہوا کہاں اگر سچر کمیٹی کی ریپورٹ دیکھ لیجئے تو کس کا اپیزمنٹ ہوا ہے کوئی اپیزمنٹ نہیں ہوا لیکن آپ کے اوپر اپیزمنٹ کا ایک دھبا لگانے کے بعد یا الزام ان لوگوں پر لگانے کے بعد ایک کومنل پارٹی جو ٹھیک کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ پارٹی ہندوستان میں برسر اقتدار آئی اپیزمنٹ اصلی اس نے کیا میجورٹی کمیٹی کا اور اس میجورٹی کمیٹی کے اپیزمنٹ کے لیے اس نے استعمال کیا مینورٹی کے اپیزمنٹ کی بات کہ وہ سیکلر پارٹیاں منیٹی کی اپیزمنٹ کرتی ہیں جو سچائی نہیں تھا آج ماحول آپ دیکھ رہے ہیں آج تو حالات یہ ہے کہ ہندوستان میں مانتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے پرجہ پنتر ہے اور اس میں کسی بھی کمیٹی کو اگر ترقی کرنی ہے آگے بڑھنی ہے اور آگے تو اس میں ڈیموکریسی کا ایک حصہ بننا پڑے گا پارٹ اس کو بننا پڑے گا اور وہ جب پارٹ حصہ بننا بنے گا تب ہی اس کمیٹی کا بھلا ہو سکتا ہے آج کیا ہے آج ہمارے ووٹ کے لیے سب چاہتے ہیں کہ مجھے مل جائے کہ میں سب سے بڑا سیکلر پارٹی کا ہوں میں سب سے بڑے سیکلر پارٹی کا ہوں میں آپ کا ہمدر دوں آپ مجھے ووٹ دیجئے لیکن ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے بڑی کومنالیزم ہے ٹکٹ دینے سے آپ جیت نہیں پائیے گا یہ کہا جائے گا ہم وہ حصہ نہیں ملے گا ہم زائرک نہیں بول سکتے ہیں مسلمان شب یہ مسلمان شب بولنے میں ہمیں بڑی کٹھنائی ہے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ سنٹرل میں جو بھی سرکار ہو ان کی بات چھوڑ دیجئے بہت ساری اسٹیٹ میں اور شاید ہمارے شاید کیا پوری طور پہ مکمل طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں سیکلر دعویٰ کرنے والی سرکار بنگال میں بھی ہے تو بنگال میں اگر ہے اور سچر کمیٹی کی ریپورٹ کو اگر ڈسٹ بھی لگ گیا لگ نہ دیجئے لیکن مسلمانوں کے اگر کوئی تعلیم کے مسائل ہیں اسکول کے مسائل ہیں تو ان کا حل ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے نشت روپ سے ہونا چاہیے ووڈ بھی آپ کو دیتا ہے کوئی تو آپ اس کے لیے آپ آپ دیتے ہیں کی نہیں آپ الیکشن مینیفیسٹو کہ ہم آپ کے لیے کریں گے ان کے لیے کریں گے ان کے لیے کریں گے تو آپ کیوں نہیں کرنے میں آپ کو ہاتھ میں کیوں ذن لگ جا رہا ہے کلم نہیں چل رہا ہے اگر میناٹی کے اسکول بند ہو رہے ہیں ہمارے لڑکوں کو نہیں مل لئیے کیوں ہوں رہا ہے ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی سرکار ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو تین بات کہ سرچر کمیٹی مسلمانوں کی آبادی تعلیم کے مسائل اور صحت سے متعلق حصول کے لیے بہت ساری باتوں کیا اس نے کہا مین چیز جو اس میں تھا مسلمانوں کی تعلیم ٹھیک کہا ہے زمیر الدین شاہ نے کہ اگر آج سب سے زیادہ کوئی چیز کی ضرورت ہے تو تعلیم کی ضرورت ہے تو تعلیم چاہے وہ ہائر لیول پڑھو چاہے وہ سیکنڈری ہو چاہے وہ پرائمری ہو چاہے وہ مدرسیز ہو چاہے زبان کا مسئلہ ہو جو علم سے مطالب تعلیم سے مطالب مسائل ہیں ان میں آپ میں سارے جگہیں یہ آپ کے حالہ سچڑ نے بتایا بہت زیادہ خراب ہیں سچڑ نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ صرف ان جگہ حالات خراب نہیں ہیں حالات خراب ان جگہ اور زیادہ ہیں جو کنسنٹریٹڈ ڈسٹرک جہاں آپ کی آبادی پچاس پرتیشت مسلمانوں کی آبادی ہے زیادہ وہاں اور زیادہ علم کے مسائل کمزور ہیں آپ کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں آپ کے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں ڈراؤپ آؤٹ آپ کا بہت ہے آپ کئی طرح کے مسائل ہیں اقتصادی مسائل سے بھی جھٹا ہوا ہے یہ مسئلہ تو آخر اس بات کو کرنے کے لیے کئی لیویل پر سرکار نے یہ کہا جائے تو صحیح نہیں ہوگا کہ یہ کمیشن کا یہ کمیٹی کا گٹھن ہوا مارچ دو ہزار پانچ میں یہ دو ہزار پانچ میں یو پی سرکار بننے کے بعد نو مارچ دو ہزار پانچ میں اس کا گٹھن ہوا اور بہت جل ہم نہیں کہتے بڑے بڑے کمیشن کا حال آپ جانتے ہیں دب دب 20 سال میں ریپورٹ نہیں آتی ہے لیکن دو تین سال کے اندر میں اس کمیٹی کی ریپورٹ آئی اور اسی کے ریکومنڈیشن کے بنیاد پر پہلے آپ دیکھتے تھے کہ بہت سارے مسائل الگ 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 دیپارٹمنٹ میں تھے تو مینورٹی ڈیولپمنٹ مینورٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کی کنسپٹ کہہ سکتے ہیں کہ یو پی اے ٹو میں بہت سارے ریکومنڈیشن پر کام کی شروعات ہوئی کہاں بیماری سون سال کا ہے اس سے بھی زیادہ کا ہے اور مسئل کا حل کہیں پانچ سال میں اور سات سال میں ہونے والا ہے ایمپوسیبول ہے ٹائم لگے گا لیکن مسائل کے حل کی طرف کام شروع ہوئے تھے یہ الگ بات ہے کہ چودہ کے بعد ایک ایسی سرکار آ گئی ہے جس کو کہنے میں بھی شر نہیں ہے حالفت کے نام پر بوٹ حاصل کرتی ہے اور وہ آپ کے کوئی سکیم جو اسٹوڈنٹس کے اسکولرشپ کی سکیم تھی تینوں ٹیئر پر تھی سکیم ہوسٹل بنانے کی سکیم تھی لڑکیوں کے حلیہ ہوسٹل بنانے کی سکیم تھی کہیں پر کوئی کام جو شروعات ہوا تھا آج اس کو ختم ہو گیا ٹھیک ہے کینڈر کی سرکار نے آپ نے دیکھا وہ کہتی ہے کہ ہم سب کا سہیوگ اور سب کا سپورٹ اور کیا کیا نعرہ دیتی ہے یعنی سب کے ساتھ ہمیں لیکن آپ نے مینورٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کا بجٹ اس بار دیکھا ہوگا پچیس پرسنٹ رہ گیا پچھتر پرسنٹ کم کر دیا انہوں نے لیکن کئی جگہ راج سرکارے تو ہیں وہ ان کاموں کو کر سکتی ہیں ہم سمجھتے ہیں آپ کے سرکار آپ کے راج میں بھی یہ کام اس ملک کے اس سوبے کے اور کہیں کے بھی بینکوں کی بات کی گئی بینکوں سے قرض نہیں ملتے ہیں نشت روٹ سے اگر بینکوں سے قرض نہیں ملیں گے تو ہم چھوٹے بڑے اُدھیوں کو آگے بڑھا نہیں سکتے ہیں اور جو ایکنومک حالات ہیں ہمارے اس میں بھی کئی چراغت طرح کی چیزیں ہیں ایک تو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے اور روزگار ایک ہمارا پیشہ وارانہ روزگار تھا وہ پیشہ وارانہ روزگار بھی مکمل طور پر ختم ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوقات کا مسئلہ ہو تو اس میں دوسرے تو ہیں نہیں ان مسائل کو حل کرنے میں ہم خود آگے نہیں ہیں نوکریاں تو ہماری بہت کم ہیں اس میں کوئی بات کچھ کہنے کی کوشش بھی کرنا بیکار ہے او بی سی کمیونیٹی کے لیے بھی سچڑ نے اپنا ایک پوائنٹ پورا لکھا تھا اس لیے کہ انہوں نے پایا تھا کہ مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ حالات خراب ہیں وہ مسلم او بی سی کے حالات سب سے زیادہ خراب ہیں اور انہوں نے اپنے ریپورٹ میں انہوں نے لکھا کہ ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے ان کے ساتھ بھید بھاو ہو رہا ہے منڈل کمیشن کی ریپورٹ آنے کے باوجود اسٹیٹ لسٹ اور سنٹرل لسٹ میں ساری کمینیٹی کو نہیں جوڑا گیا ہے جس سے نوکریوں میں اگر تھوڑی بہت بھی سہولت مل سکتی تھی وہ بھی نہیں مل پا رہی ہے خواتین کے بارے میں ہم کیا کہیں یہ حال بتا رہا ہے کہ خواتین آج بھی ہماری کتنی پیچھے ہیں یا ان کے حالات کتنے درنگوں ہیں کہ ہم برابری کے دعویٰ تو کرتے ہیں کے عورتوں اور ہم دو تین باتیں اور بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے سچڑ نے جو دو تین چار بہت ساری پوائنٹس بتائیں ہم نے دو تین پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو سچڑ نے لکھا تھا پولیس کے روئیہ جو مسلمانوں کے تئین ہے کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے سزا یافتہ مسلمان ہی ہوگا پکڑا پولیس سے جائے گا چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو سزا اسے ملے گی پکڑا پولیس کے جائے گا ہر داری رکھنے والوں کو کسی دوسرے ملک ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے یہ عام رواج بنتا چلا جا رہا ہے سچڑ نے اپنے فائنڈنگ میں لکھا ہے تعلیم کا نظام اور مدارس کے نظام کے بارے اس نے لکھا کہ یہ مدارس کو بھی جو ہے سنٹر کر رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں تعلیم کا حصہ بہت کم ہے مدارسے تو کم سے کم ان کو پورا کر رہے ہیں پرائمری ایڈوکیشن اس کو بھی ٹارجٹ کیا ہے انہوں نے دوسرے ووٹر لسٹ میں دیمکریسی کی بات کرتے ہیں سچڑ نے کہا ہے کہ جہاں ہمارے ووٹر لسٹ بنتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجے کم سے کم 20 سے 25% ہمارے ووٹر نام ہٹا دیے جاتے ہیں اور سب سے بڑی جہاں ہماری میجریٹی ہے جہاں ہم بڑی تعداد میں ہیں جہاں ہم جیت سکتے ہیں اپنے ووٹ کے بنیاد پر بھی اس سے زیادہ کنچوینسی جو ہے ریزرگ کر دی گئی ہے تو یہ جو فائنڈنگ بہت ساری ہیں اس میں تین چار یہ جو ہے یہ دیمکریسی سے سمبندت ہے اور اس میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بیلڈنگ کیس بھی نہیں درد ہوتا ہے بیلڈنگ گرائی جا رہی ہے کہیں آپ کو ایسے ہی اٹھا لیا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے تو ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو بھی کھڑا دونا پڑے گا ہمارے وائشنسس ہے وہاں موجود ہیں تعلیم کے لیے ہی علیگر ہم آج ہی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم پوری انورسٹی بنا سکیں علیگر کے چھے سینٹر بنائے گئے گیتے یو پی اے نے فیصلہ کیا تھا پانچ پانچ یا چھے بن پائے باقی نہیں بن پائے اور اب جہاں کام بھی ہو رہا ہے وہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو بھی اپنے پیر پہ کھڑا ہونا پڑے گا چونکہ آج کا موضوع ہے شاید ہم وقت زیادہ لے رہے ہیں اب ہم ختم کر رہے ہیں اپنی بات کو بات کو ہم ختم کر رہے ہیں اپنی کہ ہم سچر کمیٹی کس کے لیے بنائے گئے تھی مسلمانوں کے لیے آج کا تو مسلمان بھی زیادہ زیادہ لوگ ہیں منورٹی منورٹی شبدوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں مسلمان بولنے میں لگتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن سچر کمیٹی منورٹی اس کے لیے نہیں بنائی گئی تھی یہ بنائی گئی تھی صرف مسلمانوں کے تعلیمی سماجی کے اور ایڈوکیشن حالات کے لیے یہ اس کا گھنٹ کیا گیا تھا تو ان کے لیے کی گئی تھی لیکن اب ہم آپ کو اپنے کے اندر کہ ہم علم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں خاص طور پر یہ ہمارا بیہار کا جو سیمانچل کا علاقہ ہے اور آپ کا جو یہ ملا ہوا علاقہ جو مسلمانوں کی بڑی آبادی کا علاقہ ہے سچر نے اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں اتتی بڑی آبادی ہو کے علم سب سے کمی ہے علم کی کمی ہے کیوں علم کی کمی ہے بھائی ہم تو اللہ کے رسول کے ماننے والے اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں اور اللہ کا پہلا کلام جو ہمارے پروفٹ کے پاس آیا ہے وہ اقرآ علم کی بات تھی حدیثیں ہیں علم کا حصول ہر مرد دورت پر فرض ہے علم حاصل کرو چین تک جا کے پھر علم کے معاملے میں ہم کیوں پیچھے ہو گئے ہم کسی سرکار کے کیوں مہتاج ہو گئے کبھی اپنے آپ کو بھی تو سوچنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا کہ آخر اس فلم میں علم کے میدان میں مسلمان کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا چونکہ اس کو پہلا علم وہی دیا گیا ہے تو وہ پیچھے کیوں ہو گیا ہے کچھ ہم کو بھی اپنے آپ اپنے فرائز کو انجام دینا چاہیے ایکنومک نظام اگر دو باتوں کو ہی سمجھ لیجے تو یہ نظام کسی مزدور کا پسینا سوکھنے سے پہلے اس کی عجرت ادا کر دو کہیں دنیا میں اتنا صاف موقف ہے جو لوگ بڑی بڑی باتیں مزدوروں کسانوں اور دوسرے لوگوں کی کرتی ہیں وہاں نہیں صاف ہے لیکن ہمارا کیا رویہ ہے ہم ایسا کر رہے ہیں اور تیسرا سب سے اہم پروسیوں کے حقوق چالیس گھر آگے پچھن پورا دکھن اتر چالیس گھر رات میں کھانا نہ بنا ہو تو اپنا کھانا پہنچا دو کوئی بھوکا نہ سوئے اگر یہ نظام جو اسلام نے جو اللہ کے رسول نے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں جن کے اوپر لاغو ہے اگر یہ عمل کریں تو کیا اقتصادی حالت ہماری خراب ہوگی کیا علم کے میدان میں ہم پیچھے ہوں نہیں ہوں ہم ہاتھ سرکاروں سے مانگتے ہیں وہ ٹھیک ہے ڈیموکریسی کا حصہ ہے برابر کے شہری ہیں ہم سارے حقوق مانگیں گے لیکن اس کے ساتھ ہم کو کچھ اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہیں اس پر بھی اور کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ